سلامباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کاروائی کیس ناقابل سمات قرار دے دیا ہے چیف جسٹس سلامباد ہائی کورٹ عمر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے آپ کو بتاتے چلیں سلامباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ فوجداری کاروائی کیس ناقابل سمات قرار چیف جسٹس سلامباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنا دیا چیف جسٹس سلامباد ہائی کورٹ عمر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ٹرائل کورٹ نے چیئرمنٹ بی ٹی آئی کے خلاف ٹرائل قابل سمات قرار دیا تھا آپ کو بتاتے چلیں سلامباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کاروائی کیس ناقابل سمات قرار دے دیا ہے چیف جسٹس سلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے سلامباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کاروائی کیس ناقابل سمات قرار دے دیا چیف جسٹس سلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے خبر دے رہے ہیں آپ کو توشہ خانہ فوجداری کاروائی کیس ناقابل سماعت قرار چیف جسٹس سلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے چیئرمن پی ٹی آئی کی ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست منظور ٹرائل کورٹ نے چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف ٹرائل قابل سماعت قرار دیا تھا چیف جسٹس سلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق نے محفوظ فیصلہ سُرا دیا ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عثمان سے جی عثمان بتائیے گا بالکل توشہ خانہ فوجداری کاروائی کیسر ناقابل سماد ہے سلامباد ہائی کورٹ کے چیز جسٹس آمیر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے توشہ خانہ فوجداری کاروائی کیسر ناقابل سماد قرار دے دیا گیا ہے جبکہ عدالت نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے خلاف چیئرمن پی ٹائی کی دخواست کو منظور کر لیا ہے جبکہ ٹرائل کورٹ نے چیئرمن پی ٹائی کے خلاف ٹرائل قابل سماعت قرار دیا تھا جبکہ چیئرمن پی ٹائی کو بڑا رلیش ملا ہے سلامباد ہائی کورٹ سے توشہ خانہ فوجداری کاروائی کیس جو ہے وہ نقابل سماعت قرار دے جائے گیا ہے جی بہت شکریہ عثمان ہمیں تفقیمت اور تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے